السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر محمد رزوان آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رزوان ہومیپیتھ کلینک سر آپ لوگوں سے ارض ہے کہ آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر رکھیں بیل کا بٹن لازمی دبایا کریں کل ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ نے دو ویڈیوز بنائی ہیں اس کے بعد ویڈیو نہیں بنائی تو ان کو میری ویڈیو اسی لیے نہیں ملی ہوگی کہ انہیں نوٹیفکیشن بٹن اور نہیں کیا ہوگا اور ان سے میس ہو گئی ہوگی یہ ویڈیو دوسری بات اگر آپ لوگوں کے ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیا کریں آپ میری ویڈیو شیئر کرنے سے کسی کے لیے آسانی کا باعث باندے ہیں ہائپو فائسس پوسٹیریم کا ذکر لے کر آیا ہوں جس کا ذکر عموماً آپ کو یوٹیوب کے کسی چینل پر ابھی تک نہیں ملے گا اور بہت پرانے جو مٹیریا میڈیکا ہیں ان میں بھی آپ کو اس کا ذکر نہیں ملے گا یہ نئی آنے والی میڈیسن ہے ہائپو فائسس پوسٹیریم جیسا کہ آپ کو نام سے پتا چل گیا ہوگا اس کی تفصیل میں آپ لوگوں کو شیئر کرنے لگا ہوں امید ہے آپ لوگوں کو یہ بہت پسند آئے گی اس دعا کا مدر ٹنکچر اس کے متعلقہ عزف سے ہی تیار کیا جاتا ہے اس کے لئے گودہ نخامیہ یا پچوٹی گلینڈ یہ انسان کے سر کے اندر ہوتا ہے یہ یہاں پر ہوتا ہے دماغ کے پیچھے سینٹر میں ہوتا ہے یہ گودہ نخامیہ اس کے متعلقہ علیہ دا سے ویڈیو بنا دوں گا اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی اس کے جو پچھلے لو تھڑے کو ہم لے کر الکوہل پانی اور گلیسنین کے ایک مرقب میں رکھنے کے بعد میریشن کے عمل سے گزارنے کے بعد بناتے ہیں اس میں مذکورہ حصے کا تقریباً ایک بٹا بیس حصہ شامل ہوتا ہے جلد کے بیرونی حصے سے متعلق ہونے کی بنا پر اس کا کام صرف اتنا ہے کہ ہائپو تھیلمس سے جو ہارمونز خارج ہوتے ہیں یا ہارمونز کا جو افراز ہوتا ہے ان کو آگے کی طریف منتقلی میں یہ معاون ثابت ہوتا ہے ہائپو تھیلمس کیا چیز ہے اس کے متعلق میں علیتہ سے آپ لوگوں کے ایک ویڈیو بنا دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ کیا چیز ہے پچوٹی گلینڈ میں اس کا کیا کام ہے انسانی جسم میں اس کا کیا کام ہے یہ جتنے بھی ہارمونز ہیں سر کی طرف سے پچوٹی گلینڈ میں سے آتے ہیں ہائپو تھیلمس کا اس میں بہت مین کردار ہوتا ہے اور اس میں سے جو بھی ہارمونز نکلتے ہیں وہ آگے کی طرف منتقلی کرتے ہیں جسم کے اندر جب ایم بیلس ہوتا ہے ہارمونز کا جب ہم کہتے ہیں کسی کا ٹی ایس ایچ بڑھ گیا ہے کم ہو گیا ہے ٹی 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 فور جو بھی سارے معاملات ہوتے ہیں یا گرمی سردی یا جو بھی فیلنگ ہوتی ہے انسان کی وہ ساری ہائپو تھیلمس کے ذریعے ہی ہوتی ہے میں علیتہ سے ویڈیو میں آپ کو ساری بات سمجھا دوں گا یہاں پر موضوع صرف ہائپو فائسس پوسٹیریم کا میں کرتا ہوں تو یہ میڈیسن تقریباً انیس سو پینتیس میں بیرنگ پروونگ کمیٹی نے اس کی آزمائش کی تھی اور ہارمون کے اصولوں کے مطابق اس کو تقریباً پانچ افراد پر آزمائیا گیا تھا اور آزمائش میں اس کو بارہ ایکس طاقت میں استعمال کیا گیا تھا یہ اچھی میڈیسن ہے فورلورک یا فاس فورک کے دائرے میں جو پیشنٹ آتے ہیں ان کے لئے بہت اچھا کام کرتی ہے لیکن آتشک اور ٹی بی کے مریضوں پر بھی اس کا بہت خوب کام ہوتا ہے اس میڈیسن کے ذہنی علامات کو لیں تو رات کے وقت جنسی خیالات کی بھرمار ہو جاتی ہے انسان جو بھی اس کا مریض ہوتا ہے وہ پشاب کرنے سے ڈرتا ہے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اگر اس نے پشاب کیا تو اس کے بعد وہ نامرد ہو جائے گا اس طرح کا حساس شاید کسی اور میڈیسن میں نہ ملتا ہو دوسرا ایسا سردرد جو کنتوں تک جائے مطلب سردرد اپنے حصے میں رہتا ہے لیکن اگر وہ کندوں کی طرف آئے تو کندوں کا علیہ دا سے درد نہیں ہوگا وہ سر کا درد کندوں کی طرف آتا ہے ایسے مریضوں کو تھوڑا سا ڈیاغنوز کرنا مشکل تو ہو جاتا ہے لیکن ہائپو فائسس پوسٹیریم ایسی میڈیسن ہے جو اس سردرد میں ہمیں بہت اچھا ارزلٹ دے گی میں اس دوا کے ڈالیوشن عورتوں کے بیضت و رحم میں بہت کا آرامت ثابت ہوتے ہیں ان کو مہواری دیر سے آتی ہے عموماً تیس دن سے اوپر جا کر آتی ہے ہلکہ ہلکہ درد بھی ہوتا ہے سب سے خاص بات مہواری کے دوران ان کے جو پستانوں کے غدود ہیں وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں جیسے ہی ان کو مہواری ختم ہوتی ہے غدود واپس اپنی جگہ پر ہو جاتے ہیں اور ٹھیک حالت میں آ جاتے ہیں اور جن عورتوں کے سینے پر بال بیدا ہوتے ہیں ہارمون کے افراز کی خرابی کی وجہ سے سینے پر عورتوں کے بال پیدا ہونا اس میڈیسن کی کیٹیگری میں آتا ہے اور بہت اچھا ارزلٹ دیتی ہے تھوڑا سا آگے چلیں تو میں سمجھاتا ہوں کہ اس کے لعب دہن کا ذائقہ بہت نمکین ہوتا ہے ایسی عورتیں جن کے رہے میں رسالی ہوتی ہے ان کا پشاب بلا ارادہ خارج ہوتا رہتا ہے ان کے لئے یہ بہت مفید ہے اور ایسے مریض بھی جن کا پشاب پر کنٹرول نہ رہے بلا ارادہ خارج ہوتا ہو یا مقدار میں کم آتا ہو ان کو بھی اس میڈیسن سے شفاہ ملتی ہے اس میڈیسن کا تعلق اگنیشیا اور تھوجہ سے نکلتا ہے اور اس کی علامتیں جو ہیں وہ کھولی ہوا میں کم ہو جاتی ہیں بند کمرے میں زیادہ ہو جاتی ہیں اس کو کلینیکل طور پر بارہ ایک سے لے کا تیس طاقت تک عزم آیا گیا ہے امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس میڈیسن کے متعلق آپ کو کافی علم حاصل ہوگا ہوگا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ خدا